اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے آپ لوگ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جناب میری آپ کا بائی حاضر ہے ایک گرینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ ہر بندہ ملیشیا میں آنا چاہتا ہے اور اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ملیشیا میں جب میں پہنچوں گا وہاں پہ میں جا کے جو کام کروں گا اس کام کی سیلری کیا ہوگی مجھے کتنے پیسے بچیں گے کتنے پیسے میں بچا گے پاکستان بے سکتا ہوں کیونکہ ہر بندے کو اس چیز کا نالج ہونا چاہیے نہ بھی نالج ہو تو جب وہ یہاں پہ پہنچے گا اس کو آر ایڈی نالج ہو جائے گا لیکن تھوڑا سا اگر آپ کو ہنٹ مل جائے یہاں آنے سے پہلے تو وہ نیو بندے کے لیے تھوڑا بیٹر ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام ہاں پہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا اور مجھے سیلری ملے گی یہ میں کام کروں گا تھوڑا سا اس کو ہنٹ مل جائے تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے جناب میری میں آج آپ کے ساتھ جس ٹپک پہ بات کروں گا وہ ٹپک یہ ہے کہ ملیشیا میں کس کام کے لیے کتنی سیلری ملتی ہے جو میں آپ کو سیلری بتاؤں گا آپ نے اسی کو کنفرم نہیں سمجھ لینا اس سے تھوڑا اوپر یا نیچے ہو سکتا ہے اور آپ نے یہ سمجھنا کہ اس کے اردگد ہو سکتی ہے اور کئی کام ایسے بھی ہیں جہاں پہ فکس ہوتی ہے سیلری ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے کتنی سیلری ملتی ہے لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جہاں پہ سیلری اب بھی ہوتی ہے ڈاؤن بھی ہوتی ہے اور جو ہیلپر ہوتے ہیں ان کی سیلری اور ہوتی ہے جو کاریگر ہوتے ہیں ان کی سیلری اور ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے کام شیئر کروں گا جہاں پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنی سہری ملتی ہے جناب میری اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو کرتے ہیں جناب میری اس لسٹ میں سب سے پہلا جو کام آتا ہے میری نظر میں وہ ہے جی ریسٹورانٹ ریسٹورانٹ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ایز ای ویٹر میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ ایز ای ویٹر کام کرتے ہیں ان کی سیلری کتنی ہوتی ہے جناب میری کسی بھی ہوتل میں کام کرنے والا ریسٹورانٹ میں کام کرنے والا جو ویٹر ہوتا ہے فارنر اس کی سیلری جو وہ پندرہ سو رنگلٹ ہوتی ہے فکس اور اس میں کھانا پینہ رہائش ٹرانسپورٹ سارا کچھ کمپنی کا ہوتا ہے صرف آپ کو پندرہ سو رنگلٹ وہ دیتے ہیں سیلری جو آپ کے ایکاؤنٹ میں آتی ہے یا آپ کو بائی ہینڈ ملتی ہے باقی جو کھانا پینے آپ کا روم سارا کچھ وہ کمپنی پروائیڈ کرتی ہے تو یہ کام ہو گیا جی پندرہ سو رنگلٹ ہو گیا ریسٹورانٹ میں کام کرنے والے ویٹر کا میں شیف کی بات نہیں کر رہا میں صرف ویٹر کی بات کر رہا ہوں جو لوگ ایز ای ویٹر کام کرتے ہیں ان کی سیلری اتنی ہوتی ہے جناب جو دوسرا کام آتا ہے وہ سیکیورٹی گارڈ سیکیورٹی گارڈ کچھ کمپنیاں ہیں جو اچھی ہیں یعنی جو سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتے ہیں فائف سر ہوتل میں یا کسی اچھے شاپنگ مال میں وہاں پہ جو لوگوں کی سیکیورٹی کرتے ہیں ان کی سیلری زیادہ ہوتی ہے اور اس کی نسبت جو لوگ گرہوں میں یا کسی بھی ٹاؤن وغیرہ میں کام کرتے ہیں ان کی سیلری تھوڑی کام ہوتی ہے تو سیلری ایز ای سیکیورٹی گارڈ آپ ایوریج بول سکتے ہیں کہ دو ہزار ہو سکتی ہے کچھ لوگ ایسی بھی ہیں جن کی دو ہزار سے زیادہ ہے لیکن سیکیورٹی کے کام میں آپ کو صرف روم دیا جاتا ہے باقی سارا کچھ آپ کا اپنا ہوتا ہے کھانا پینا یہ وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے صرف آپ کو ان کی طرف سے روم ہی ملتا ہے میں نے خود ایز ایک سیکیورٹی کام کیا ہوا ہے لیکن میں نے لاکڈاؤن میں کیا ہے کچھ دن کیا تھا تو ہمیں بھی صرف انہوں نے روم کا ہی دیا تھا باقی انہوں نے بولا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں دیں گے کھانا پینا سارا کچھ آپ کا اپنا ہوگا تیسرا کام آتا ہے وہ ہے جی کسی شاپنگ مال یا کسی دکان میں جو بندے کام کرتے ہیں ان کی سیلی کتنی ہوتی ہے شاپنگ مال میں کام کرنے والے بندے جو ہوتے ہیں ان کی سیلی میکسیمم دو ہزار تک ہوتی ہے جو بندہ نیو کام پر جاتا ہے جیسے جیسے آپ پرانے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی سیلی بھی انکریز ہوگی لیکن جب آپ نیو جاتے ہیں تھوڑا سا آپ کو لینگویج کا بھی بیریئر ہوتا ہے آپ کو تھوڑی سی لینگویج اگر آتی ہے تو آپ کو بیلنگ گوڈ ہے اگر آپ کو تھوڑی یہ لینگویج کا مسئلہ ہے تو آپ کی سیلی اور کام ہوگی ہے جیسے کیسے آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی سیلی اسی طرح بڑھتی جائے لیکن آپ اس کا ایسٹیمنٹ لگا سکتے ہیں کہ شاپنگ مال میں دکان پر کام کرنے والے بندے کی سیلی دو ہزار انگر تک ہو سکتی ہے اور اس میں بھی صرف آپ کو روم ملے گا باقی کھانا پینا سارا کچھ آپ کا اپنا ہی ہوگا اس کے بعد جو کام ہے جی وہ ہے کنسٹریکشن کا کنسٹریکشن کی جو فیلڈ ہے وہ بہت وسیع فیلڈ ہے اس میں بہت زیادہ کام آتے ہیں ان میں آپ کا پینٹ کا ہو گیا ویلڈنگ کا ہو گیا شٹرنگ کا ہو گیا پائپنگ کا ہو گیا زیادہ کام آتے ہیں پلمبری کا ہو گیا پینٹ کا ہو گیا یہ سب کو جو کام ہے ان کی سیلی علاگ علاگ ہوتی ہے اور جس طرح جس طرح آپ کو کام آتے ہیں اس حساب سے جو سیلی ہے وہ ہوتی ہے اگر آپ ہلپر کی بات کریں تو تقریبا میرا خیال ہے ستر رنگٹ آپ کو آٹھ گھنٹے کے مل جاتے ہیں اور اس کے بعد جو اوٹی وگرہ ہوتی ہے وان پوائنٹ فائی ہوتی ہے کچھ پراجیکٹ دیتے ہیں کچھ پراجیکٹ نہیں دیتے لیکن جو نارمل چلتی ہے وان پوائنٹ فائی ہی چلتی ہے اور اس کے بعد جو پینٹ کا بندہ کاری کر ہے فل اس کی تقریبا سیلی ایک سو بیس رنگٹ تک ہوتی ہے اور اسی طرح جو بندہ ویلڈنگ کا کاری کر ہے اس کی بھی سیلی ایک سو بیس رنگٹ تک ہوتی ہے لیکن جو لوگ بندے لیکن جو بندے ہلپر ہیں وہ ایسٹیمنٹ لگا لیں کہ ایک سو رنگٹ ان کا بن جائے گا ایک دن کا کنسٹرکشن کے کام میں اور اس میں یہ بھی ہے کبھی چھٹی بھی ہوتی ہے کبھی اٹھی نہیں بھی لگتی یہ سب چیزیں بات کی ہیں لیکن اسٹیمیٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کنسٹرکشن کا کام کرنے والا بندہ جو ہے اس کا ایک سو رنگٹ بن سکتا ہے اور ایک سو رنگٹ سے زیادہ بھی بن جاتے ہیں کچھ پراجیکٹ میں جس طرح ایم ایچی ہو گیا پیٹرو ناس ہو گئے یہاں پہ آپ کی جو سیلی ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ کا اوور ٹائم لگے فیلال میریشیہ میں ابھی کام ڈاؤن ہے تو بہت سے ایسے پراجیکٹ ہے جہاں پہ کام پہ پوٹیف گرہ نہیں لگو آرہے صرف آپ کو بیسیک دیتے ہیں پانچ بجے تک اور اس کے بعد چھوٹی کروا دیتے ہیں اپنے بھی ایسے دوستان جاننے والے جو سیلنگ کا کام کرتے ہیں لیکن ایزہ ہیلپر کام کرتے ہیں تو ان کی جو سیلی آرہی ہے وہ ایک دن کی سو رنگڈ ہے وہ کاریگر نہیں ہے وہ صرف ایزہ ہلپر کام کرتے ہیں تو ان کو بھی ایک دن کا سو رنگڈ ملتا ہے کنسٹرکشن کے کام میں سیلنگ کا کام ہے صرف انہوں نے ہلپ ہی کرنی ہوتی ہے جو کاریگر ہیں وہ اور ہوتے ہیں صرف وہ ہلپر ہیں سیلی نکلتی ہے ایک دن کی صحیح جو پیسے ہیں وہی بندہ کماتا ہے جو کسی نہ کسی کام کا کاریگر ہوتا ہے جو ہلپر بندے ہیں ان کی آجا کہ یہ ہوتی ہے سو ایک سو دس ہو گئی بڑی زیادہ ہوگی تو ایک سو بیس ہو جائے گی لیکن جو بندے کاری کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی ہنر جانتے ہیں بھائی وہ پیسے ٹھیک ٹھاک کماتے ہیں اور ان کی سیلی ڈیٹ ڈیٹ سو رنگٹ تک بھی ہے میرے ایسے بہت سار بندے جاننے والے ہیں جن کی سیلی ڈیٹ سو رنگٹ تک بھی ہے پار ڈے کی لیکن وہ کاری کر رہے ہیں کوئی بندے ویلڈنگ کے کاری کر رہے ہیں کچھ بندے پینٹ کے کاری کر رہے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس ہے اس چیز میں اور کوئی بھی آپ ہنر سکھیں لیکن ہنر لازمی سکھیں ہنر کے بغیر آپ ناکام ہی رہیں گے جب آپ جتنی مرضی کوشی کر لیں آپ ہمیشہ نیچے ہی رہیں گے جب آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہوگا تو لوگ بھی آپ کی ویلیو کریں گے جب آپ کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ہنر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہر بندہ آپ کو سہلی اچھی دے گا کیونکہ اس کو پتا ہے آپ ہنرمند انسان ہیں آپ کے پاس یہ کام بھی بہت زیادہ ہے مطلب سلائی کا کام کٹنگ کے کام یہ بھی کام بہت زیادہ ہے اور بہت سائے پاکستانی یہ کام کرتے ہیں یہ کام زیادہ تر کلالوں پوروں میں کیا جاتا ہے جو اور باروں میں یہ کام تھوڑا سا کام ہے لیکن اس کام کا حساب کتاب یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہمارے بھائی ہیں وہ ٹھیکہ پہ کام کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک دفعہ ٹھیکہ کر لیتے ہیں تو بھائی ہم اتنے پیس بنائیں گے آپ ہمیں ایک پیس کا کتنے پیسے دیں گے تو وہ ان کا اپنا کوئی لگ میٹرو تھا میرا کہلہ ہے دس روپے دیتے ہیں ان کو ایک باجو پورا تیار کرنے میں اور جو بندے کاری کر رہے ہیں جن کا ہاتھ اچھی طرح سپیڈ سے چلتا ہے وہ بہت زیادہ پیسے بنا لیتے ہیں تقریباً چار چار پانچ پانچ ہزار رنگٹ بھی کماتے ہیں لیکن یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی سپیڈ کتنی ہے جس طرح ان کا سپیڈ زیادہ ہوگی اس طرح وہ اپنے پیسے زیادہ کریں گے اگر ان کی سپیڈ نہیں زیادہ تو انتظار سی بات ہے پھر وہ تھوڑے کپڑے سلائی کریں گے اور ان کی جو سیلری ہے وہ بھی تھوڑی نکلے گی یہ تو ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی حمد ہے آپ کتنی جلدی باجو کو تیار کرتے ہیں اور دوسرا سٹارٹ کرتے ہیں جس طرح آپ اس سپیڈ سے کام کرتے جائیں گے آپ کے پیسے بھی اس سپیڈ سے بڑھتے جائیں گے یہ تھی چھوٹی سی انفرمیشن جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ بندہ لاؤں گا جو کنسٹریکشن کا کام ابھی کر رہا ہے اور اسی سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کنسٹریکشن کے کام میں کتنے پیسے کما رہے ہو ایک مہینے کے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کو لے کے آنگا میں تب تک آپ نے اپنا بہت سارا گھا رکھنا ہے اپنے چینل کا گھا رکھنا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات